ایک دن آپ کسی راستے سے گزر رہے تھے شدید گرمی کا موسم تھا اور ایک بڑا شخص راستے میں بے حال پڑا ہوا تھا لوگ ادھر سے جا رہے تھے مگر کوئی بھی اس بڑے شخص کا پورے سانے حال نہیں تھا حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کی اس بے حصی پر دل ہی دل میں افسوس کیا اور بڑے کے قریب پہنچ کر پوچھا کیا حال ہیں بڑے نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا تم بھی دوسروں کی طرح گزر جاؤ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ نے نہایت شرین لہجے میں فرمایا میں اپنے بائی کی تکلیف دے کر گزر جانے والوں میں سن نہیں ہوں مگر اپنا دکھ بتاؤ بڑا آپ کا عالی اخلاق دے کر رونے لگا میں ایک بیمار شخص ہوں دوا کیلئے پیسے نہیں اب رسلے میں تک کر گر گیا ہوں تو کوئی اٹھانے والا نہیں حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ نے بڑے شخص سے پوچھا تمہارا کوئی گھر یا آل و اولاد نہیں بڑے شخص نے انتہائی نفرت امیز لہجے میں جواب دیا میرا گھر ہے مگر بے گھر ہوں میرے تین جوان بیٹے ہیں لیکن میں لاوارس ہوں حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ نے کسی قدر حیرت زدہ لہجے میں پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کے تین جوان سال بیٹے ہوں اور وہ خود کو لاوارس قرار دے دے یا کا یک بڑا شخص رونے لگا میرے تین بیٹے اپنی بیویوں کے غلام ہیں ان ہی بدسات عورتوں کے کہنے پر میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہیں یہ سن کر شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ کا لہجہ اچانک بدل گیا بڑے صاحب آج تم کس مو سے بیٹوں کی شکایت کر رہے ہو کبھی تم بھی تو کسی کے بیٹے تھے تم نے جو کچھ بویا وہی کھاٹ رہے ہو تمہارے بھی تو ماں باپ تھے کیا تم نے انہیں نوکروں کی طرح گھر کے ایک کونے میں نہیں ڈال دیا تھا کیا تمہاری بیوی ان بزرگوں کے ساتھ بحرہمی کا سلوک نہیں کرتی تھی کیا تم اپنی بیوی کے ناز برداری کے لیے یہ سب کچھ برداشت نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پورا پورا انصاف ہیں یہ اس کی انصاف کی پہلی قصد ہے آخری قصد تمہیں حشر کے میدان میں ادا کی جائے گی یہ سنتے ہی بڑا شخص بے اختیار چیخ اٹھا یقیناً تم اللہ کے وعدی ہو ورنہ میرے ماضی کے پوشیدہ رازوں سے کس طرح باخبر ہو شیخ عبدالواحد بن سید رحمت اللہ علیہ نے نہایت آج زانہ لہجے میں جواب دیتی ہوئے کہا میں اس کی دوستی کے قابل کہاں بس یہی اس کا سب سے بڑا کرم ہوگا کہ مجھ گناہگار کو معاف کر دے شیخ عبدالواحد بن سید رحمت اللہ علیہ یہ کہہ کر چلنے لگے تو اس بڑے شخص نے فریادی لہجے میں پکار کر کہا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس حال میں چھوڑ کر نہ جاؤ شیخ عبدالواحد بن سید رحمت اللہ علیہ واپس لوٹ آئے اور ناگوار لہجے میں فرمایا تمہیں بھی تو تمہارے ماباپ نے ہزاروں بار اللہ کا واسطہ دیا مگر تم نے اس واسطے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی کوئی قدر نہیں کی پھر تم کس طرح کسی کو اللہ کا واسطہ دے سکتے ہو بڑا شخص زارو قطار رونے لگا میں تو نہ دانوہ بے خبر تھا اس لئے اللہ کو نہیں جانتا تھا مگر تم اللہ کو خوب جانتے ہو اس لئے اسی کی خاطر مجھ پر رحم کرو ونہ میں اسی طرح اینیا رگر رگر کر مر جاؤں گا شیخ عبدالواحد بن سید رحمت اللہ علیہ نے زیر لب کچھ پڑا اور بڑے شخص پر دم کر دیا پھر دیکھتی ہی دیکھتے وہ بڑا اٹھ کر بیٹھ گیا جس بیماری نے اسے تکار ڈالا تھا اب اس کے آثار نہیں تھے بڑا جوش عقیدت میں شیخ عبدالواحد بن سید رحمت اللہ علیہ کے قدموں سے لپڑ گیا بس اتنا اور بتا دیں کہ میرے وہ گناہ کس طرح معاف ہوں گے جو والدین کی سلسلے میں مجھ سے سرزد ہوئے ہیں شیخ عبدالواحد بن سید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پابندی سے نماز پڑو ہر نماز کے بعد اپنے والدین کیلئے استخوار کی دعا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے اپنے والدین کی خدمت کا موقع نہ ملے تو لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کیلئے اللہ سے مغفرت طلب کرے والدین کے قریبی عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور بڑے لوگوں کی خدمت کرے شیخ عبدالواحد بن سید رحمت اللہ علیہ یہ کہہ کر اپنی اگلی منزل کی طرف چلے گئے بڑا شخص سے ہتیاب ہو گیا مگر وہ اس کشم کشم مبتلا تھا کہ اپنے گھر کس طرح جائے کہ وہاں اس کی کوئی عزت نہیں دی اچانک اس نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا اس کے تینوں بیٹھے شدید بے قراری کے عالم میں اپنے باپ کو ڈونٹے پیڑ رہے تھے جیسی ان کی نظر اپنے باپ پر پڑی وہ دیوانہ وار آگے بڑھ کر بڑے باپ سے لپڑ گئے اللہ کا شکر ہے بابا کہ آپ مل گئے بڑے شخص نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا تمہیں میری کیا پرواہ میں تو تمہارے گھر کا بے کھاسا مانتا جسے تم نے اٹھا کر باہر پینک دیا تھا تینوں لڑکے رو رو کر کہنے لگے نہیں بابا کچھ دیر پہلے تک ہم شدید گمرائی میں مدلہ تھے اور اندیرے میں بٹھک رہے تھے مگر اب ہمیں روشنی مل گئی اور ہم پہچان گئے کہ آپ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں بڑے نے شدید حیرت کے لہجے میں اپنے بیٹوں سے سوال کیا اچانت تمہیں یہ تیز روشنی کس طرح مل گئی کچھ دیر پہلے ہمارے گھر کے دروازے پر تیز دستک ہوئی ایک بیٹے نے کسی قدر سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا پھر جب میں گھر سے باہر نکلا تو ایک بہت ہی نورانی صورت بزرگ کڑے تھے میں ان بزرگ کو دیکھ کر گبراسا گیا ان کے چہرے پر ایسا جلال تھا کہ میں انہیں آنکھیں بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا میں نے نظر نیچے کی ہوئی یہ بزرگ سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں میری بات سنتی ہی بزرگ کا جلال کچھ اور بڑھ گیا اور وہ نہایت بار روب آواز میں کہنے لگا جب تینوں جواب بیٹے مل کر اپنے حقیقی باپ کو کچھ نہیں دے سکتے تو وہ ایک غیر آدمی کو کیا دیں گے میں تم سے کچھ مانگنے نہیں تمہیں دینے آیا ہوں تمہارا بڑھا اور بیمار باپ ایک کھلے میدان میں بے سہارا پڑا ہیں جاؤ اسے منا کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر لے آؤ اور اتنی خدمت کرو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر عذابِ الہی کا انتظار کرو جو بہت جل اس پورے گھر کو تباہ و برباد کر دے گا یہ کہہ کر وہ بزرگ چند قدم آگے بڑھے اور پھر نظروں سے غائب ہو گئے ہمیں ماف کر دے ہم بڑی غلطی پر تھے تینوں بیٹے باپ کے قدموں سے لپٹے ہوئے مافی مانگ رہے تھے اور وہ بڑا شخص شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ کی عظمتوں کی تصہر میں مگلتا موسیقی موسیقی